اسلام سے نہ بھاگو راہِ ادا یہی ہے اے سونے والو جاگو شمس زہاں یہی ہے پھر اسی پیشنگوئی میں آخر پر اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو یہ بتلایا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور ان سے قطع تعلق کریں اور ان کی مجلسوں سے دور ہوں وہ رحمتِ الٰہی کے تحت ہوں گے تو میرے بھائی یہ جو میرے دوستو اس پیشنگوئی کے اندر یہ شامل تھا کہ جب تک یہ لوگ اپنی اصلاح نہیں کریں گے یعنی دو سٹیجز ہیں جب تک اصلاح نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا اور جب رجوع کر لیں گے جب توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وہ رحمتِ الٰہی کے تحت ہو جائیں گے اسلام علیکم و رحمتِ الٰہی کے تحت ہوں یہ میں نے جو آخر پہ لگایا ہے سفا یہ دس فربری یعنی ٹینتھ فیبرری ایٹین ایٹی سکس یہ حضرت مرزہ صاحب کا ایک اشتہار ہے اور اس کے نچلے حصے میں یہ دیکھیں آپ نے یہ فرمایا یہ ایک پیشنگوئی کی طرف اشارہ ہے جو دس جولائی اٹھارہ سو اٹھاسی کے اشتہار میں شائع ہو چکی جس کا ماہ حصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس آجز کے مخالف اور منکر رشتہ داروں کے حق میں نشان کے طور پر یہ پیشگوئی ظاہر کی ہے کہ ان میں سے ایک شخص احمد بیگ نام ہے اگر وہ اپنی بڑی لڑکی اس آجز کو نہیں دے گا تو تین سال کے عرصہ تک بلکہ اس سے قریب فوت ہو جائے گا اور وہ جو نکاح کرے گا وہ روزے نکاح سے اڑھائی برس کے عرصہ میں فوت ہوگا اور آخر وہ عورت اس آجز کی بیگوں میں داخل ہوگی ٹھیک ہے جی سو اس اجڑے ہوئے گھر سے وہ اجڑا ہوا گھر مراد ہے تو میرے دوستو اس پیشنگوئی کو کے مطابق یہ دیکھیں جب پیشنگوئی میں یہ درج ہوا کہ اگر وہ شادی کریں گے تو یہ تقریبا تمام مسلمان اس بات کو جانتے ہیں کہ جب اس طرح کی انذاری پیشنگوئیے ہو تو اس کے اندر یہ مراد ہوتی ہے کہ یہ اس طرح سے گویا ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ کا نشان ظاہر اس کے بعد ہوگا ٹھیک ہے جی اب یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب یہ پیشنگوئی شایع ہوئی عیسائیوں کے رسالہ میں شایع ہوئی اٹھارہ سو چھاسی میں تو اس کے بعد وہ خاندان اسی طرح اکڑا رہا احمد بیگ صاحب کا اور اسلام کے خلاف رہا اور اٹھارہ سو بانوے سات اپریل اٹھارہ سو بانوے کو جو ان کی جو بیٹی تھی احمد بیگ صاحب کی محمدی بیگم ان کا نکاح کر دیا گیا مرزا سلطان بیگ صاحب کے ساتھ اب بڑی حیران کن بات یہ ہونی چاہیے ان غیر عمدی علماء کے لیے بھی کہ مرزا صاحب نے جیسا یہ فرمایا تھا کہ اپنی پیشگوئی میں کہ اللہ تعالی نے مجھے یہ علم دیا ہے کہ اگر یہ اس لڑکی کا نکاح کسی دوسرے کے ساتھ کریں گے تو اس کے والد تین سال کے اندر اندر فوت ہو جائیں گے تو کتنی عجیب بات ہے کہ شادی ہوئی سات اپریل ایٹین نائنٹی ٹو کو اور اس شادی کے چھ ماہ بعد یعنی تین سال تو دور کی بات ہے صرف چھ ماہ بعد تھرٹیت سپٹمبر ایٹین نائنٹی ٹو کو مرزا احمد بیگ صاحب چونکہ چنگے پھلے تھے بہت سید مند تھے وہ اچانک ان کا انتقال ہو گیا جی جیسا کہ میں نے دوستو ارض کر رہا تھا کہ شادی کے چھ ماہ بعد محمدی بیگم صاحبہ کے والد کا انتقال ہو گیا اور یہ جو صفحہ میں نے اب لکھایا ہے روحنی خزائن جلد پانچ صفحہ دو سو اسی کا اس میں یہ جو میں نے گرین ہائلائٹ بھی کیا ہے مرزا صاحب نے وہاں پہ بقیدہ چھاپا کہ اب میں ظاہر کرتا ہوں کہ سات اپریل اٹھارہ سو بانوے کو اس لڑکی کا دوسری جگہ نکاہ ہو گیا اور تیس ستمبر اٹھارہ سو بانوے کو یہ پیشگوئی پوری ہوئی یعنی خدا تعالی نے مرزا احمد بیگ ہشیار پوری کو اس جہانے فانی سے اٹھا لیا اسے دوران یہ جو امیر فیصل صاحب ہیں انہوں نے یہ لکھا مرزا جی نے یہ تو ڈیکلیئر کیا تھا کہ آسمانوں پر نکاح ہوا محمدی بیگم سے تو اس پر خاکسار نے ان کو یہ کہا جی بالکل کہا تھا اس کا جواب بھی دیتا ہوں جی میں ارز کروں گا کہ دیکھیں یہ پیشگوئی ایٹین ایٹی سکس سے لے کر نائنٹین ہنڈر سیمن تک یہ چلی ہے یعنی تقریبا ٹونٹی ون یئرز لمبی یہ پیشگوئی کا ڈیوریشن چلا ہے اس لیے میں دوستوں سے کہوں گا کہ صبر کے ساتھ آہستہ آہستہ جس طرح خاکسار بیان کرنا چاہتا ہے مجھے کچھ بیان کرنے دیں تاکہ آپ کو بات سمجھ بھی آئے جو ہیست میکس ویست جزاک اللہ جی دوستو تو خاکسار نے جس طرح ارز کیا جس طرح آپ کو پوری پیشگوئی جو ہے وہ پڑھ کے سنائی اور اس کے علاوہ بھی یہ جو میں نے آپ کو پیشگوئی پڑھ کے سنائی دو اور پیشگوئی کے حصے تھے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں ایک تو یہ حضرت مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا محمدی بیگن کی نانی جان کے حوالہ سے کہ وہ ان کو آپ فرما رہے ہیں کہ اے عورت تو توبہ کر تو توبہ کر یعنی کیا مطلب کہ توبہ کا دروازہ پھر بھی اس خاندان کے لیے کھلا ہوا تھا ٹھیک ہے جی تیسری بات یہ کہ پیشگوئی کے اندر یہ بھی موجود تھا اور کتے بھونکتے رہ جائیں گے کیا مراد ہے اس سے یہ پتا چلا کہ یہ پیشگوئی ایسے رنگ میں پوری ہونی تھی کہ جو ظاہری جو لوگ سمجھ رہے ہیں اس طرح پوری ہونے کے علاوہ ایسی صورت میں پوری ہوگی کہ لوگ پھر بھی بعد میں اس پیشگوئی کے اوپر بھونکتے رہیں گے باتیں کرتے رہیں گے ٹھیک ہے جی اور وہ ہم الحمدللہ ابھی تک اس پیشگوئی کا حصہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اب میں دوبارہ چلتا ہوں ان تینوں چیزوں کو ساتھ لیتے ہوئے اب میں دوبارہ اس پیشگوئی کو بتاتا ہوں دوستوں کو کہ کس طرح سے یہ پوری ہوئی دوستو جیسا کہ ہم نے دیکھا ایٹین ایٹی سکس میں یہ اشتہار شایع ہوا جو کہ عیسائیوں کے اخبار میں جب شایع ہوا پھر حضرت مجزہ صاحب کی طرف سے یہ پیشگوئی کی گئی اور ایٹین نائنٹی ٹو میں محمدی بیگم صاحب کا نکاح ہوا جس طرح کہ میں نے بتلایا سیونت ہیپریل کو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایٹین ایٹی سکس سے لے کر ایٹین نائنٹی ٹو تک محمدی بیگم کا ساری کا سارا خاندان وہ بلکل جس نہ کہتے نہ اکڑا ہوا تھا تکبر ان میں تھا اور ان کے اندر توبہ یا رجوع کی کوئی بھی بات یا نشانی ان کی طرف سے ظاہر نہیں ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ ایپریل ایٹین نائنٹی ٹو میں انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اس کے بعد چھے ماہ بعد جب تیس ستمبر تھرٹیت سپٹمبر ایٹین نائنٹی ٹو کو اسی سال محمدی بیگم صاحبہ کے والد مجدہ احمد بیگ صاحب جو کہ روح رواں تھے اس بات کے کہ وہ حضرت مرزا صاحب کے خلاف اور اسلام کے خلاف جو یہ خاندان باتیں کرتا تھا اس میں یہ سب سے بڑھ چڑھ کر یہ شخصیت تھی جب مرزا احمد بیگ صاحب کا اچانک انتقال ہوا ہے اور پیشنگوئی کا پہلا حصہ پورا ہوا جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے گویا یہ فرمایا کہ اس خاندان سے اللہ تعالیٰ برکتیں اٹھا دے گا اور اس خاندان کو اجاڑ کے رکھ دے گا اور اس خاندان میں بات جو ہیں ان انسانوں کو مارے گا اور بیوہ کرے گا عورتوں کو تو وہی خاندان وہی خاندان جو پہلے اکڑا ہوا تھا اس خاندان کی اکڑ کے اندر درارے آنی شروع ہوئی چنانچہ دوستو میں حوالہ بھی یہاں پر لگا دوں گا ایٹین نائنٹی ٹو کے بعد اس خاندان میں جیسا کہ خاکسار نے ارز کیا ہے انہوں نے اسلام کی طرف واپس آنا شروع ہوئے ہیں یہ لوگ اور پلٹے ہیں یعنی عیسائیت کو چھوڑ کے عیسائیت کی گود میں جو بیٹھا ہوا خاندان تھا وہ پھر پلٹا ہے اسلام کی طرف اور ان لوگوں نے بقاعدہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں یہ بات درز کی ہے کہ انہوں نے بعض بندے بھی مرزا صاحب کی طرف بجھوائے اور ان سے گویا یہ کہا کہ گویا دعا کے لیے اور اس طرح کی باتیں کی وہ موین حوالہ جب میرے فائل میں مجھے سامنے نظر نہیں آرہا وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ لگا دوں گا لیکن جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس خاندان کی اوپر دو سٹیجز آئی ہیں پہلی سٹیج تھی سپٹمبر ایٹین ٹو ایٹی ٹو ایٹی نائنٹی ٹو سے پہلے کی جب یہ خاندان اکڑا ہوا تھا اور دوسری سٹیج وہ تھی جب احمد بے کی وفاد ہوئی ہے اور تو یہ اس خاندان نے واپس پلتا ہے اسلام کی طرف اور رجوع کیا ہے اسلام کی طرف چنانچہ اسی بات کو حضرت مرزا صاحب نے بار بار اپنی کتابوں میں پیش کیا اب یہ ایک صفحہ جو میں نے لگایا ہے بہت دیگہ بھی مرزا صاحب نے اس بات کو پیش کیا ہے دوستو اس میں بھی یہ جو خاک سار نے ہائلٹ کیا ہوا ہے مرزا صاحب واضح لکھ رہے ہیں یہ ہے زمینہ رسالہ انجام آتم اس میں مرزا صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے کہ مگر چونکہ اس الہام میں تو بھی کا لفظ توبہ کی شرط کو ظاہر کر رہا تھا اور اس شرط کو احمد بیگ کی موت کے بعد اس کے وارثوں نے پورا کر دیا اور وہ بہت ڈرے اور اپنے داماد کے لیے دعا اور رجوع میں لگ گئے اس لیے احمد بیگ کے داماد کی موت میں سنت اللہ کی موافق تاخیر ہو گئی کیونکہ وہ خوف جو احمد بیگ کی موت نے ان کے دلوں میں بٹھا دیا وہی توبہ کا باعث ہوا بھائیے جب احمد بیگ صاحب کی وفات ہوئی ہے تو یہ خاندان جس طرح میں نے بار بار ارز کر رہا ہوں یہ پلٹا ہے اسلام کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی طرف اور پیشنگ ہوئی کہ این مطابق جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ پھر اگر یہ پلٹیں گے یہ توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ رحمت کا سلوک فرمائے گا اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کے ساتھ رحمت کا سلوک کیا اور جب انہوں نے جو ہے ستمبر اٹھارہ سو بانوے کے بعد تقضیب نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے اس پیشنگ ہوئی کا جو دوسرا حصہ تھا جس حصہ کے مطابق تقضیب کرنے کے بعد محمدی بیگم صاحبہ کے جو میاں تھے جو ہسپن تھے مرزا سلطان احمد ان کا انتقال ہونا تھا اور انتقال کے بعد محمدی بیگم نے بیوہ ہونا تھا اور بیوہ ہونے کے بعد محمدی بیگم صاحب کی واپسی ہونی تھی وہ بات اللہ تعالیٰ نے ایک اور رنگ میں پوری کی اور وہ بھی اس پیشنگوئی کے این مطابق پوری کی کوئی حصہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیشنگوئی کے آخری حصہ میں یہ فرمایا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور ان سے قطع تعلق کریں اور ان کی مجلسوں سے دور ہوں وہ رحمت الہی کے تحت ہوں گے اور پھر اسی پیشنگوئی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی یہ فرمایا میں یہ پیج پہلے لگایا ہوا ہے لیکن میں انہیں یکدم ہلاک نہیں کروں گا بلکہ آہصہ آہصہ تاکہ وہ رجوع کرے اور توبہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں اب پیارے دوستو ہوا یہ کہ جب مرزا احمد بیک صاحب کا انتقال ہوا ہے تیس ستمبر کو تو وہی خاندان توبہ کرنے والوں میں سے ہو گیا انہوں نے رجوع کیا جو ہے وہ تقذیب کرنے بند کی تو اسی پیشنگوئی کے این مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحمت کا سروق فرمایا اور وہی احمد بیک صاحب جو اگر تقذیب کرتے تو انہوں نے ہلاک ہو جانا تھا انہوں نے کیونکہ تقذیب نہیں کی اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیشنگوئی کے اسی پیشنگوئی کے این مطابق جو پیشنگوئی مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بتلائی تھی اللہ تعالیٰ نے احمد بیک صاحب کے ساتھ رحمت کا صلوک فرمایا جی پہرے دوستو یہاں پر میں ایک تصیح کر دوں اس اوڈیو کے اس حصہ میں میری مراد احمد بیک نہیں بلکہ مرزا سلطان بیک ہے یعنی احمد بیک صاحب کے داماد اور محمد بیگم صاحبہ کے خامد یہ تصیح کر لیں دوست جزا اللہ انہوں نے ہلاک ہو جانا تھا انہوں نے چونکہ تقذیب نہیں کی اس لئے اللہ تعالیٰ نے پیشنگوئی کے اسی پیشنگوئی کے این مطابق جو پیشنگوئی مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بتلائی تھی اللہ تعالیٰ نے احمد بیک صاحب کے ساتھ رحمت کا صلوق خرمایا اور جب احمد بیک صاحب کی انتقال نہیں ہوا تو احمد بیک جو پیشنگوئی کے این مطابق احمد بیک صاحب ظاہرہ زندہ رہے ان کی بیگم جب بیوہ نہیں ہوئی تو پھر ان کی واپسی گستہ ہو سکتی تھی کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ پیشنگوئی کے مطابق میرے دوستو واپسی صرف اور صرف بیوہ ہونے کی حالت میں ہونی تھی نکاح ٹوٹنے کی صورت میں نہیں ہونی تھی ٹھیک ہے تو پیشنگوئی ایک طرح سے پوری نہیں ہوئی لیکن دوسری طرح سے بیوہ نے اس پیشنگوئی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کے ساتھ سلوک فرمایا اور پھر دوستو اس بات کو جو خاک صاحب نے بیان کیا ہے حضرت مرزا صاحب نے اپنی کتاب جو ہے تطیمہ حقیقت الوحی کے پیج 569 اور 570 کی پوری تنہ کھول کر بیان کیا ہے آپ فرماتے ہیں رہا معاملہ احمد بیگ کے داماد کا سو ہم کئی دفعہ لکھ چکے ہیں کہ وہ پیشگوئی دو شاخوں پر مشتمل تھی ایک شاخ احمد بیگ کی موت کے متعلق تھی دوسری شاخ اس کے داماد کی موت کے متعلق تھی اور پیشگوئی شرطی تھی سو احمد بیگ باوجہ نا پورا کرنے شرط کے میاد کے اندر مر گیا اب کیا شرط تھی کہ اس نے رجوع کرنا تھا اس نے رجوع نہیں کیا تو وہ مر گیا اور اس کے داماد نے اور ایسا ہی اس کے عزیزوں نے شرط پورا کرنے سے اس کا فائدہ اٹھا لیا یہ تو لازمی عمر تھا کہ احمد بیگ کی موت سے ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا کیونکہ پیشگوئی میں دونوں شریک تھے اور جب دو شریک میں سے ایک پر موت وارد ہو گئی تو انسانی فطرت کا ایک ضروری خاصہ تھا کہ جو شخص اس پیشگوئی کا دوسرا انشانہ تھا اس کو اور اس کے عزیزوں کو موت کا فکر پڑ جاتا جیسا کہ اگر ایک ہی کھانا کھانے سے جو دو آدمیوں نے مل کر کھایا تھا ایک ان میں سے مر جائے تو ضرور دوسرے کو بھی اپنی موت کا فکر پڑ جاتا ہے سو اور اس کے عزیزوں پر ڈالا کہ وہ مارے ڈر کے مردہ کی طرح ہو گئے انجام یہ ہوا کہ وہ بزرگ خاندان جو بانی اس کام کے تھے سلسلہ بیعت میں داخل ہو گئے کیا فرماتے ہیں انجام یہ ہوا کہ وہ بزرگ خاندان جو بانی اس کام کے تھے سلسلہ بیعت میں داخل ہو گئے یعنی مرزا صاحب کے زمانہ میں بھی اس خاندان کے بعض لوگوں نے باقیدہ بیعتیں کی ہیں